سکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فٹہ فٹ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو آج دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر آپ کو بتاتے چلے دوستو راہل گاندھی کی تعریف کرتے ہوئے جین مونی نے مچا دیا دھما کا کانگریز بولی راہل گاندھی ہیں اگلے بھارت کے پی ایم بتائیں گے کیا کچھ بولا ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے سردین ویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے ہم بھی بننا چاہتے ہیں وپکشی ایک تا کا حصہ لیکن بی جے پی ہمیں وپکش اچھوتا مانتا ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بھارتی جنتہ بارٹی کی بڑھ گئی مشکلیں آپ کو بتا دے کانگریز نے ویک چارک طور پر عام آدمی پارٹی کا ساتھ دینے کا وعدہ کر دیا ہے جس کے بعد اب کانگریز کا یہ ادھیہ دیش فیل ہو جائے گا بی جے پی کا وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے روین کے جیوال کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے دلی کو پانی پانی کرنے میں بی جے پی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے آپ کو بتا دے دلی میں تمام چیزیں ڈوب چکی ہیں وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو درسل آپ کو بتاتے ہیں سب سے پرانی کنر مہامن لیشور نے رکھی مانگ بولے گیان وپی میں جا کر کروں گی جل ابھی شیک اب آپ سمجھئے ان جیسے اندھ بھکتوں کو کون دے رہا ہے بڑا ہوا بتائیں گے کیا کچھ بولا ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے درسل آپ کو بتاتے ہیں چلے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرشتے ہو نظر آئے پپو یادہ ہو بولے جو لوگ کٹورہ منگوا کر بھیک منگوا رہے تھے اسی اوپی راج بھر کو واپس بی جے پی نے شامل کر لیا بس اب مختار انساری کے بیٹے کو شامل کرنے کی باری ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے درسل آپ کو بتاتے چلے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرجی سپری اشری نیت بولے بی جے پی کے نیتاؤں کے موں میں زبان نہیں ہے جو چاہے وہ بولتے ہیں وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے درسل آپ کو بتاتے چلے سونیا گاندھی اور پرینکہ گاندھی کے پاس پہنچی سونی پت کی مہلہ یہ وہی مہلہ ہے جن سے راہل گاندھی نے وعدہ کیا تھا کہ گھر لے جا کر کھانا کھلائیں گے بتائیں گے ویڈیو وائرل ہوا ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے آر جے ڈی کے دگج نیتہ منوجہ کا بی جے پی کے اوپر حملہ بولے بی جے پی میں ڈر ہے اسی لئے وہ کمبہ بڑھانے میں لگی اپنا ڈر صاف دکھائی دے رہا ہے تو تمام خبریں فڈہ فڈ انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کی اور دراصل آپ کو بتاتے چلے دوستو اسد دین ویسی کا وپکش کے اوپر بڑا حملہ بولے ہم بھی بننا چاہتے ہیں وپکشی ایک تک حصہ لیکن وپکش ہمیں نہیں ملائے گا اپنے ساتھ اسد دین ویسی نے کہا کہ ہم پر آروپ لگایا جاتا ہے ہم بی جے پی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ہم بی جے پی کی بی ٹیم ہیں اسی لئے وپکش ہمیں ساتھ میں نہیں لائے گا ویسی نے کہا کہ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو ان سی پی کو چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو جاتے ہیں یعنی کہ عجید پوار ویسی نے کہا کہ یہ بی جے پی کی بی ٹیم بولتے ہیں ہمیں لیکن عجید پوار اور ان کے جتنے بھی پرفل پٹل ان کے ساتھ گئے وہ لوگ کیا ہیں آپ کو بتا دے ویسی نے آروپ لگایا کہ ہم تو کبھی بی جے پی کے ساتھ نہیں جا سکتے لیکن ہمیں اس کے باوجود بھی وپکشی ایک تک حصہ نہیں بنایا جا رہا ہے اسد دین ویسی نے کہا کہ وپکشی ایک تک سے چناؤ جیتا جا سکتا ہے لیکن اگر سب لوگ ایک جٹ ہوئے تو ویسی نے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہم بھی یوگدان دیں بی جے پی کو ہرانے میں اور ہم بی جے پی کو ہرانا بھی چاہتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم نے نرین موڈی کو ہرانا ہے بلکہ اس لیے کیونکہ دیش کے سویدھان کے ساتھ بی جے پی کھلوار کر رہی ہے وہ دیش کی تمام سنستاؤں کو کمزور کر رہی ہے جتنی بھی سرکاری سنستاؤں ہیں اس لیے ہرانا ضروری ہے کیونکہ وہ بابا صاحب امبیٹ کر کے لکھے ہوئے سویدھان کی دھجیاں اڑا رہی ہے وہ بابا صاحب امبیٹ کر کے لکھے ہوئے جو سویدھان اس کو نہیں مانتی بی جے پی اپنا سویدھان خود لکھ رہی ہے ویسی نے کہا کہ کچھ لوگوں کو تو ایسا بھی لگتا ہے کہ دیش کا جو اتحاس لکھا گیا ہے وہ غلط لکھا اس میں کچھ چیزیں ایڈ ہونا چاہیے آپ کو بتاتے چلے دیش کے سویدھان کو لے کر کافی باتیں بولی جاتی ہیں لیکن سوال یہی ہے دوستو دیش کا جو آج سویدھان ہے وہ بابا صاحب امبیٹ کر نے لکھا تھا اور ایسے میں بی جے پی کو ہرانے کی بات تو ایسی کر رہا ہے کہ انہیں ویپکش اپنے ساتھ نہیں لارا لیکن کیا ایسی یہ بھول گیا ہے کہ کئی جگہ پر ان کا پردشن ایسا ہوتا ہے جہاں پر وہ بی جے پی کو فائدہ پہنچا رہا ہوتے ہیں اسی لیے شاید ویپکش بی جے پی سے جو ہے او ایسی کی پارٹی سے کتر آتا ہے فرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو جین مونینے کی راہل گاندی کی تعریف ویڈیو ہو گیا سوشل میڈیا پر وائرل دسل آپ کو بتاتے چلے دوستو راہل گاندی کے آج کل ہر جگہ چرچے ہو رہا ہے بھارت جوڑو یاترہ کے بعد سے ہی راہل گاندی کی جو چھوی ہے اس میں ایک اچھال آ گیا پردان منطری نے راہل گاندی کو پپو بنانے میں کوئی قصہ نہیں چھوڑی تھی اور سوشل میڈیا پر بہت سائے لوگ راہل کو پپو بولنے بھی لگے تھے لیکن دوستو راہل گاندی کی چھوی اس دن بدل گئی جب راہل گاندی نے پہلی بار بھارت جوڑو یاترہ میں سلک پر خدم رکھا اور یقین مانی ہے راہل گاندی جس طریقے سے بھارت جوڑو یاترہ میں پیدل چلے اس کے بعد سے بی جے پی کی ٹینشن بڑنا شروع ہو گئی کیونکہ راہل گاندی کی پاپولیٹی کا اندازہ وہی سے لگ گیا تھا کہ اب لوگ سمجھ گا ہوں گے کہ جو بی جے پی بھرم پھیلاتی تھی کہ راہل گاندی تو محلو کے راجہ ہیں سلک پر اتریں گے نہیں پیدل نہیں چل پائیں گے راہل بابا لیکن دوستو آپ سمجھئے راہل نے نہ صرف پپو والی امیج بدل دی بلکہ اب بی جے پی میں اصلی پپو ہو گئے ہیں اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ راہل گاندی کو کہتے تھے پیدل نہیں چلیں گے لیکن راہل گاندی اتنا پیدل چلے مجھے پکا یقین ہے کہ بی جے پی کا بڑے سے بڑا دگج نیتہ بھی اتنا پیدل کبھی نہیں چلا ہوگا جتنا راہل گاندی چلے ہیں اور یہی کارنے جو راہل گاندی کی چھوی میں بہت زیادہ اچھال آ گیا پہلے تمام میڈیا نے راہل گاندی کی چھوی بگاڑنے کی کوشش کی راہل گاندی آدیواسیوں کا مدد اٹھایا کرتے تھے اسی لیے تمام جتنے بھی میڈیا چینل تھے انہوں نے اڈانی اور امبانی کے ان لوگوں نے ایک طریقے سپاری دے دی راہل گاندی کی اور کہا کہ راہل کی چھوی بگاڑو پردان منطری کا اس میں سب سے بڑا ہاتھ مانا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اس پر کڑور و روپے خرج بھی کیا گیا راہل کی چھوی بگاڑنے پر لیکن دوستو کہتے ہیں جب جس کی چھوی سدھنہ سدھری جاتی ہے ایسے میں راہل گاندی کی چھوی نہ صرف بھارت جوڑو یاترہ سے ستری اب آپ کو بتاتے چلیں جین مونی ہے یہ کوئی ایسے ویسے نہیں ہے دوستو یہ جین دھرم کے سب سے بڑے جین مونی ہے انہوں نے کہا کہ میں پہلے راہل گاندی کو ایک الگ طور پر دیکھتا تھا پہلے میں انہوں نے دیش کا نیتہ نہیں دیکھتا تھا پر اب میں راہل گاندی کے لیے میری رائے بدل چکی ہے انہوں نے راہل گاندی کی تعریف کرتے ہوئے جو شبد کہیں دوستو وہ ایک الگ چیز ہے انہوں نے کہا کہ راہل گاندی پویر دیش کو بدل لیں گے اور یہ آشی مونی نے یہ بات ایسے ہی نہیں کیا انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ اسے ایک بزرگ ویکتی دوڑ کر راہل گاندھی کے پاس آیا وہ پاس آ کر راہل گاندھی کے پیروں کی طرف جھکنے لگا تب ہی اس کو جوہاں پر الٹی آ گئی راہل گاندھی کے پیر میں ہی الٹی کر دی اس نے لیکن پہلی بار دیکھا کہ کوئی اس تھانیے ویکتی اگر عام آدمی ہوتا تو پاؤں پیچھے ہٹا لیتا لیکن راہل گاندھی نے اس بزرگ ویکتی پر پیچھے ہاتھ پھرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ فیلحال بھارت کو بدل کر رکھ دیں گے راہل گاندھی اور دوستو یہ جن جس کو انہوں نے کہا کہ میں پہلے جس کو نیگیٹیف طور پر دیکھتا تھا اب میں پوزیٹیف ویہ میں دیکھتا ہوں فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بدعا دستا اگلی جو بڑے خواب نکل گا رہی ہے راہل گاندھی نے کر دیا کیجی وال کا سپورٹ کانگریز نے بڑھ گئی بی جے پی کے ٹینچن دراصل دوستو جس ادھیہ دیش کے بل پر بی جے پی عام آدمی پارٹی کو پریشان کر رہی ہے جس ادھیہ دیش کے بل پر بی جے پی عام آدمی پارٹی کا جینا حرام کر رکھی ہے اب دوستو اس بی جے پی کی ٹینچن بڑھ گئی ہے کیونکہ پہلے تو یہ خبر تھی کہ کانگریز جو ہے وہ واک آؤٹ کر جائے گی سنسس سے لیکن آپ کو بتا دیں کانگریز نے ویکچارک روپ پر یہ تے کر لیا ہے کہ وہ عام آدمی پارٹی کا ساتھ دے گی ادھیہ دیش کے خلاف آپ کو بتا دیں ادھیہ دیش خانون وہ ہوتا ہے جس میں کہ سرکار سے زیادہ اوپر ال جی کو رکھ دیا دیا ہے مطلب کسی سرکاری پدوں پر کس کی نیوکتی ہوگی کون یہاں پر رہے گا کون نہیں رہے گا یہ فیصلہ سرکار کا ہونا چاہیے یعنی کہ کیجی وال کا ہونا چاہیے لیکن آپ کو بتاتے چلے سپریم کورٹ نے بھی یہی فیصلہ سنایا تھا بٹ اس دوران بی جی پی نے جو ہے یہاں پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو بدلنے کے لیے رات و رات عدیہ دیش قانون لے آئی جس کے بعد کیجی وال کی مشکلیں بڑھ گئیں لیکن جب تک یہ مانا جارہا تھا کہ کانگریز واک آؤٹ کر جائے گی تب تک بی جی پی خوش تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ سمرتن کی جو سنکھیا ہے وہ ہماری بڑھ جائے گی لیکن آپ بتا دیں آپ کو کہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو لے کر ٹینشن بھی تھی بی جی پی میں اور ایسے میں دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کی مشکلیں اب بڑھ گئیں ہیں کیونکہ کانگریز نے صاف کھلا سمرتن کر دیا عام آدمی پارٹی کا جس کا مطلب یہ دوستو کہ اب جو گنتی ہو گئی یعنی کہ جو ووٹ پڑھیں گے اس کے خلاف عدیہ دیش کے اس میں کہیں نہ کہیں عام آدمی پارٹی جیت جائے گی کیونکہ دیش کی تمام پارٹیاں کیجریوائل کے ساتھ ہیں ایسے میں بی جی پی کے ٹینشن بڑھنے والی ہے کیونکہ عدیہ دیش کے خلاف اب کانگریز کا جو سمرتن ہے عام آدمی پارٹی کو ملا اور کانگریز ایک سب سے بڑی پارٹی ہے دوستو یا پھر یوں کہہ دے کہ اس دیش کی سب سے بڑی پارٹی ہے حالانکہ فرحال ابھی بی جی پی چل رہی ہے اس میں ایم پیز میں زیادہ لیکن کانگریز ہی اس دیش کی بڑی پارٹی مانی جائے گی کیونکہ آپ کو بتا دے ادھیہ دیش قانون میں آپ کیجریوائل کو خوشی مل گئی ہے ظاہر سی بات ہے ان کی سنکھیا بڑھ چکی ہے اب جب ووٹ پڑھیں گے اس قانون کے خلاف ابھی مانسون سطر میں تو کیجریوائل اس قانون کو رد کرا دیں گے کیونکہ زیادہ تر لوگ ووٹ اس کے اگینسٹ ووٹ کریں گے فرحال تو یہ صاف ہو گیا کہ ادھیہ دیش کے خلاف اب کانگریز بھی عام آدمی پارٹی کے ساتھ ہو گئی ہے فرحال چلیے بڑھتے ہیں کور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا ہے دوستو اگلی جو بڑی خوا نکل کر آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو یو پی کی مہامن لیشور بولی کہ فرحال اب میں گین ویپی میں جا کر کروں گی جل ابی شک پچھلی بار مجھ کو روکا گیا تھا اور اگر انہوں نے اب کی بار بھی روکا تو میں بھائی پر بہار ٹانڈ آف کروں گی آپ سمجھ یہ دوستو گین ویپی مزد اس میں جو ہے کسی کو جانے کی عنومتی نہیں ہے کیونکہ اس پر کیس چل رہا ہے لیکن آپ کو بتا دے بی جے پی کے کچھ اندھ بھکت نکل کے آ ہی جاتے ہیں در ادھر سے جو لوگ دیش میں نفرت فیلانے کا کام کرتے ہیں اسی میں آپ کو بتاتے چلے اب ایک نام جڑ گیا ہے جو ہے مہامن لیشور کنروں کی سب سے بڑی ہے وہ سب سے پرانی مہامن لیشور مانی جاتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پچھلے سال جب میں گئی تھی وہاں پر جلبی شیک کرنے تو مجھے پولیس نے اندر نہیں جانے دیا لیکن اب کی بار میں جو ہے گین ویپی مزد کے اندر جا کر رہوں گی اور وہاں پر جلبی شیک بھی کروں گی آپ کو بتاتے چلیں ان کا کہنا ہے کہ اگر اب کی بار بھی پولیس نے مجھے اندر جانے سے روکا تو میں وہی پر ٹانڈاؤ کرنے لگوں گی دراصل دوستو پورا معاملہ سمجھ لیجئے یہ سب کچھ جو ہے آنے والے آدامی چناؤں کے لیے ہو رہا ہے سب لوگ جانتے ہیں دوستو کہ اب بی جے پی کا کام ہون ہو جائے گا اب بی جے پی دیش میں نفرت فیلانہ واپس شروع کر دے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے ویدھان سبا اور لوگ سبا چناؤں میں اب زیادہ سمیں بچا نہیں ہے ابھی آنے والے پانچ راجوں کے چناؤں ہونے والے اور اس کے بعد ویدھان سبا لوگ سبا چناؤں آئیں گے یعنی کہ دو ہزار چوبیس کے چناؤں آئیں گے ایسے میں بی جے پی پوری کوشش کر رہی ہے دوستو دیش میں پھر سے وہی ہندو مسلم کا ماحول بنانے کی اور اس میں ان کا ساتھ دیتے ہیں یہ تمام بی جے پی کے نیتہ سوال وہی ہے دوستو جواب اس کے کئی الگ الگ ہے لیکن میں ایک چیز ضرور بولنا چاہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہر وہ ممکن کوشش کر رہی ہے جس سے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنی سرکار بنا لے اور دوستو میں نے کئی بار آپ کو بولا پہلے بھی بولا کہ بھارتی جنتہ بارٹی دیش کے سویدھان کے ساتھ کھلوال کرتی ہے اور یہ کہیں نہ کہیں دیش کی جنتہ دیکھی لیتی ہے فرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجائے دوستو اگلی جو بڑی خواہ نگلکا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ بارٹی کے اوپر جم کر گرجے جو ہے آپ کو بتاتے چلے اکلیش یادہ و بی جی پی پر سادہ نشانہ دسال آپ کو بتاتے چلے دوستو ایک بار پھر سے انڈیے میں اوپی راج بھر شامل ہو گئے اوپی راج بھر کے انڈیے میں شامل ہونے کے بعد جم کر بھڑکتے ہوئے بھی نظر بھی آئے وہ اکلیش یادہ اکلیش یادہ نے اوپی آج بھر پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ اوپی راج بھر دل بدلوں ہیں وہ کبھی بی جی پی کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو کبھی ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں ان کا کوئی اسٹینج نہیں ہے نہ ان کی کوئی وچار دھا رہا ہے دراصل دوستو معاملہ سمجھ لیجئے معاملہ یہ ہے کہ فرحال ابھی پوری طریقے سے بی جی پی ایکسپوز ہو گئی ہے کیونکہ آپ سمجھئے ابھی کچھ دن پہلے جب اوپی راج بھر ایس پی یعنی کہ سماجوادی پارٹی میں شامل ہوئے تھے تو وہ کہہ رہا تھے کہ میں یوگی عدیتنات کو کٹورے سے بھیک منگوا ہوں گا یوگی عدیتنات سے بھیک منگوا کے دکھاؤں گا لیکن آپ سمجھئے آج جب آج جب اوپی راج بھر واپس ڈی اے میں شامل ہو گئے تو ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اس کو لے کر اکلیش نے جم کر بھڑاس نکالی اکلیش یعظہ نے کہا کہ اب بی جی پی میں ڈر اور دہشت دکھائی دے رہی ہے جو لوگ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے انہی لوگ کو بی جی پی واپس لے رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں اوپی راج بھر کے اوپر نشانہ ساتھ اکلیش نے کہا کہ ایسے لوگ کہیں پر بھی رہیں ان کو جنتہ ووٹ نہیں دیتی چاہے وہ ادھر رہیں یا ادھر رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا لیکن دوستو سوال تو ہے سوال یہ ہے کہ فرحال اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی جو کر رہی ہے اس کو لے کر کئی نہ کئی سوال کھڑے ہو گئے اور آپ بھی جانتے کہ بی جی پی نے اوپی راج بھر کو کیوں لیا اپنی پارٹی میں انہیں لگتا ہے کہ لوگ سفر چناؤں سے پہلے دھیرے دھیرے اپنا کمبہ بڑھا لو تاکہ ہمیں آنے والے آگامی لوگ سفر دوہزار چوبیس میں فائدہ ہو لیکن اس کا کوئی فائدہ تو دکھائی نہیں دی رہا ہے کمبہ بھلے ہی بڑھ جائے نقصان ضرور دکھائی دی رہا ہے کیونکہ جنتہ ان لوگ کو ووٹ کبھی نہیں دیتی جو دل بدل کرتے ہیں فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک برییکنگ کی طرف بجائے دوستو اگلی جو بڑے خواہ نے کل کہا رہی ہے مہاراشت کے سروے نے وڑا دی بی جی پی کی نیند سام دام دنڈ بھد دوستو سب کچھ لگانے کے باوجود بھی بی جی پی مہاراشت میں چناؤ ہار جائے گی اور یہ میں نے سروے کے پہلے سے بھی کہہ دیا تھا آپ کو پتہ ہوگا میں نے کہا تھا ان سی پی بھلے ہی توڑ لے یہ لوگ لیکن یہ مہاراشت میں اپنی سرکار نہیں بنا پائیں گے اور اس کا سب سے بڑا ریزن بھی آپ سمجھ لیجئے دراصل دوستو بی جی پی کو لگتا ہے وہ ان سی پی کو توڑ کر شیف سینہ کو گرا کر اور کانگریس کو کے لوگوں کو توڑ کر وہ اپنی سرکار بنا لے گی لیکن ایسا نہیں ہے دوستو اس نے تو کرناٹک میں بھی یہی کیا تھا لیکن اس کے بعد بھی وہ بری طریقے سے ہار گئی بی جی پی اور اب دوستو مہاراشت میں بھی یہی ہونے والا ہے دراصل آپ کو بتا دیں مہاراشت میں ابھی حالیہ سروے کیا گیا ہے اس سروے میں آپ کو بتاتے چلیں پھر سے ایک بار ایم وی اے کی سرکار بن رہی ہے یعنی کہ مہا وکاس اگاڑی کی اب کیوں بن رہی ہے اس سرکار دوستو حالانکہ شرط پوار کی پارٹی کو توڑ دیا گیا لیکن پھر بھی دوستو ایک نمبر پر ایم وی اے ہی رہے گی یعنی کہ شیف سینہ کانگریس اور ان سی پی ملی جلی سرکار پھر سے بنا لیں گے اس سے پہلے بھی ان کی ہی سرکار تھی لیکن بی جی پی نے بہاراشت میں سرکار گرا کر پھر سے سرکار بنا لیں آپ کو بتاتے چلیں اب اس سروے نے سب کو چوکا دیا ہے بتایا جا رہا ہے نائنٹین پرتیشت ایک فزدی ووٹ دوستو کانگریس کو مل رہا ہے یہاں پر وہیں پر آپ کو بتاتے چلیں شرط پوار کی پارٹی جو ہے دوستو ان سی پی ان کو مل رہا ہے چودہ دشملہو نو فزدی ووٹ اور وہیں پر اگر بات کریں شفصینہ کی تو شفصینہ کو بارہ دشملہو سات سیزدی ووٹ مل رہا ہے یعنی کہ اگر ان کا پورا دوستو ووٹ شیئر جوڑ لیا جائے تو لگ بھگ 48 پرسنٹ کے لگ بھگ ان کا ووٹ پرتیشت ہے 47 سے 48 پرتیشت کے لگ بھگ تو اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دوستو اگر وہیں بی جی پی کے ووٹ پرتیشت کی بات کریں تو میں 37 سے 36 پرتیشت کے لگ بھگ بی جی پی ٹھہر جائے گی آپ کو بتاتے چلیں یہ اب تک کا سب سے بڑا سروے ہیں اس میں بی جی پی پھر سے ایک بار چناؤ ہار رہی ہے مہاراشت میں اور ایم وی اپنی سرکار بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے مطلب صاف ہے کہ دل بدل خانون بھلے ہی کرتے رہے بھلے ہی یہ لوگ انسی پی کو توڑ دیں یا پھر تمام پارٹیوں کو توڑ دیں لیکن بی جی پی کے پرخچے تو یہی پر اڑ گا کیونکہ پھر سے ایک بار بی جی پی کا گیم آور ہو چکا ہے دوستو جاہیر سی بات ہے اس سے پہلے شفصینہ کو گرائے گا ایک ناشندے اور ابھی تو یہ ٹیلر ہے سروے میں ہی دوستو آپ سمجھ دیجئے ایم وی اے جیت رہی ہے لیکن جب ٹکٹ بٹوارے کی بات آئے گی تو بی جی پی میں آپ دیکھنا کیسی لڑائیاں ہوں گی کیونکہ بی جی پی اپنے نیتاؤں کو ٹکٹ دے گی تو انسی پی اور شرط پوار گھٹ کے انسی پی اور جو ہے ایک ناشندے گھٹ کے لوگ ناراض ہا جائیں گے اگر وہ ایک ناشندے اور انسی پی کے نیتاؤں کو ٹکٹ دے گی تو پھر وہ بی جی پی اپنے لوگ کو کیا دے گی اور یہی کارن ہے یہی کارن ہے دوستو جو اب بی جی پی میں بھگ دلو مچے گی جب ٹکٹ بٹوارہ ہوگا تو فرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بدایدس اگلی جو بڑے خب راہل گاندھی نے نبھایا اپنا وعدہ تمام مہلاؤں کو دوستو سونی پت سے بلایا اپنے گھر پر پرینکا گاندھی کے گھر پر درستہ آپ کو بتا دے راہل گاندھی نے کل ایک ویڈیو شیئر کیا تھا جس میں انہوں نے مہلاؤں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو اپنے گھر پر کھانا کھانے بلائیں گے گاؤں کی تمام مہلاؤں کو آپ کو بتاتے چلیں اب راہل گاندھی نے ایک اور ویڈیو کا تھوڑا سا حصہ شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں دوستو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جن مہلاؤں سے راہل گاندھی نے وعدہ کیا تھا وہ تمام مہلاؤں راہل گاندھی کے گھر پر پہنچ گئی ہیں اس میں سونیہ گاندھی اور پرینکا گاندھی کافی خوش نظر آ رہی ہیں ان لوگ کے ساتھ جو ہیں آپ پر کافی مستی بھی کر رہی ہیں آپ کو بتا دے حالان کہ ابھی پورا ویڈیو اس کا شیئر نہیں کیا گیا ہے جو کہ راہل گاندھی جلد ہی اپنے یوٹیوب چینل پر کریں گے شیئر لیکن اب تک تو نہیں ہوا ہے لیکن اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ٹریلر لانچ کیا گیا ہے جس کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے راہل گاندھی جو بھی وعدہ کرتے ہیں وہ نبھاتے ہیں انہوں نے پانچ گارنٹی دیں کرنا ٹک میں وہ پانچوں گارنٹیوں کو لاغو کیا انہوں نے ہماچر میں جو گارنٹی دیں وہ بھی لاغو ہیں ایسے ہی دوستو آپ کانگریز سیکھ گئی ہے کہ جو بھی وعدہ ہم جنتہ سے کریں گے ہم اس کو نبھائیں گے سب سے بڑی بات یہ دوستو کانگریز اپنے وعدوں کو بخوب نبھا رہی ہے اسی لئے لوگوں کا وشواس کانگریز کے اوپر واپس سے لوٹ گیا ہے یہی نہیں راہل گاندھی نے جب ان سونی پت کی مہلاؤں کو گھر پر گاڑی سے بلوایا تو یہ مہلاؤں کافی زیادہ خوش ہوئیں راہل گاندھی نے ان کے ساتھ چوپائی پر بیٹھ کر کھانا بھی کھایا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ آخر کار کسانوں کو کیا پریشانی ہے کیا پرابلم ہے کسان کس پرستیتیوں سے پریشان ہے یہ تمام چیزیں راہل گاندھی نے پوچھی تھی اور یہ صاف دکھائی دیتا ہے دوستو کہ فیلحال اس وقت تمام لوگ تمام لوگ اس چیز پر بات کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایک چیز تو صاف ہے کہ بی جی پی میں دوستو بھگدر کا ماحول بچا ہوا ہے لیکن وہی دوسری طرف کانگریز اپنے جھنڈے گارنے میں لگی ہے اور ہونا بھی چاہیے کانگریز کی ایک جو پاور ہے وہ دیکھنے کو بھی مل رہی ہے فیلحال تو ہم یہی کہیں گے دوستو کہ چاہے ادھر ہو یا ادھر ہو لیکن دیش کی جنتہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کانگریز کے ساتھ ہے فیلحال اگر آپ کو ہمارا ویڈیو دوستو اچھا رگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کر لی جی تاکہ آپ کو اس طریقے کی جو ویڈیو سے دوستو وہ آگے بھی ملتی رہا اور آپ ہم سے جڑے رہیں کیونکہ ہم آپ کے لئے اسی طریقے کی ویڈیوز اور خبریں